برطانیہ کے لئے جس ہم یوکے کہتے ہیں یونیٹڈ کینگڈم 20 سے 25 لاکھ کا بجٹ چاہیے ہوتا ہے اور اگر ہم بات کریں آسٹریلیا کی تو اس کے لئے ہمارے لئے 30 سے 35 لاکھ کا بجٹ سیٹ ہے اس میں ہوم آفیس اور یونیورسٹیز مل کے یہ بجٹ سیٹ کرتی ہیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لئے کہ آپ کے یہ اخراجات آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر آپ سٹڈی کے حوالے سے ہمارے ملک میں آنا چاہیے اگر یورپ کی بات کی جائے جیسے اٹلی ہے سپین ہے تو یہاں پر اخراجات وہ کم ہے وہ اس کی رینج ہے 15 سے 20 لاکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی ناظرین تو اڈاپنا میز بان تنویر خان کاوش تو اڈی خدمت سے حضر ہے تو سی دیکھ رہے ہو یوٹیوب چینل اپنا موڑی ہے بہت سارے میرے پینپرا کہتے ہیں کہ تنویر بھائی ایسی پاڑ کے باہر جانا چاہیے ہیں باہر جا کے تلیم حضر کرنا چاہیے ہیں کوئی احسانہ تھا کوئی اپنے ساڑے نا بھی ملومت شیئر کریا گروہ تاجے ناروال میں اپنے آیا اپنے پینپراہ واسطے ایک بہت اچھی ویڈیو لیا کے بڑی اچھی ملومت لیا کے کے ساڑے پرویز بھائی نے شکرگاڑ تو ملوم کرتے ہیں لیکن ہورٹ شفٹ ہو گئے پھر اپنے پڑھ لے کے یوکے چلے گئے یوکے بھی کچھ ایسا گزار رہا ہے اس ٹائم ناروال چاہ آفیس بنایا اپنے پرویز بھائی نے کوش نہیں ہے کہ ناروال ہی واپس کیوں وہ آگیا آفیس بنایا سلام علیکم بھائی جی کیا رہا ٹھیک تھا اچھا پرویز بھائی ماشاء اللہ بہت اچھا توسان اڈرنہ کام کر رہے ہیں آفیس من اپنے زلہ واسطے کسنا ذہن چاہے گی یار میرے ابائی پینڈے ادھر نے دے میں اپنے زلہ ناروال چی جا کے پھر کام کر آئے سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ ٹائم کال کے آئے مارے پاس تو بسکل یہ میرا ابائی گاؤں ہے ابائی زلہ ناروال تو میں نے اس چیز کو مناسب سمجھا کہ اس وقت اس چیز کی بہت ضرورت ہے بچوں کو پڑے لیکن نوجوانوں کو کافی جانا پرتا تھا دوسرے سٹیز میں لاہور میں کراچی میں اسلام آباد تو اس چیز کو میں نے سمجھا کہ اس چیز کی ضرورت ہے تو اس لیے میں نے یہاں پہ پاکیمل اومر جڑی اور ساری سارے اکرام صاحب تھا انہا شیئر کردے نے اپنے اکرام صاحب سانوئے دوسو کہ ساڑے ایڈے بچے باہر جا کے سٹیڈی کرنا چاندے نہیں بڑا دل کردھا کہ یار پاڑھ لے کہ اسی باہر جا کے سٹیڈی کریے سٹیلیا جائیے یک کے جائیے یہ دے جانواستی ہے تلین کنی ہونے چاہی دیا مہرڈ کنہ ہے مسئلہ کے نمبر بغیرہ کنے ہونے چاہی دنے اور دوسرے نمبر دے گالا کہ یہ دے چیز گریب امیر دونوں دے بیٹے جڑے لوگ ایک جا سکتے ہیں تو کس طریقے نہ جا سکتے ہیں کنہ آپ پیسہ چاہی دیا مسئلہ کے جڑا ہونا بینک چیز سٹیڈمنٹ جڑی ہونے دیا جساں کہ میں سنے ہاں تو دس نہیں پہن دیا یہاں ہونے چاہی دیا اس ساری تفصیل ذرا ساتھ ہیں اپنے بچے انہوں نے ذرا شیئر کریں جی جی تنمیر بھائی آپ نے جو سوال پوچھا اس کے تین چار پورشن ہے ایک تو کہ کتنی تعلیم ہونے چاہیے پاکستان میں آپ کا تعلیمی لیبل کیا ہونا چاہیے سیکنڈ ہے کہ کس کس ممالک میں اور کن کن ملکوں میں ہمارے سروڈنٹ جا سکتے ہیں اور اس میں امیر اور غریب کا تعلق اور جو یہ سارا جو چاہیے بجڑ چاہیے وہ کتنہ ہونا چاہیے پاکستان میں جو تعلیمی لیبل ہے انٹرمیڈیٹ جسے ہم ایف ایسی کہتے ہیں آئی کوم کہتے ہیں جسے ہم گیاروی کہتے ہیں گیاروی اور باروی جماعت انٹرمیڈیٹ بیسکلی جو انٹرمیڈیٹ کا لیبل ہے وہ بیسک لیبل ہے آسٹریلیا یوکے کینڈا آپ کہیں بھی جانا چاہ رہے ہیں تو انٹرمیڈیٹ لیبل کو ایکسپٹ کرتے ہیں انٹرمیڈیٹ لیبل کے بعد آپ کسی بھی ملک میں اگر آپ کے نمبر اچھے ہیں آپ نے فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ مارس لے رکھے ہیں سکسی پرسنٹ ہے سیمیڈی پرسنٹ ہے تو آپ کسی بھی ملک میں ازری جا سکتے ہیں سٹڈی کے حوالے سے اور اگر آپ کی تعلیم گریجویشن ہے ماسٹرز لیبل تک ہے تو اس میں بھی آپ بلکل جا سکتے ہیں آپ نے جو سوال کہتا ہے کہ منیمم کم سے کم لیبل تعلیمی لیبل کیا ہونا چاہیے تو انٹرمیڈیٹ لیبل ہے جس کے بعد آپ ایزیلی کسی بھی ملک میں تعلیم کے حصول کے لیے جا سکتے ہیں اور رہ کے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ بجھر کتنا چاہیے تو مختلی ممالک کے لیے مختلی بجھر چاہیے ہوتا ہے اور سیلی کی بات کریں تو ان کا ایجوکیشنل سیٹ ہے بلکل ڈیفرنٹ ہے ان کے جو انٹیکس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے ان کا ٹائم فریم ڈیفرنٹ ہے سٹڈنٹس کو ایکسپٹ کرنے کا ایڈمیشن اور داخلوں کا ٹائم مختلف ہے اسی طرح ان کا بجھر بھی مختلف ہے اگر آپ اسے انہیں میں جانا چاہ رہے ہیں بھلے وہ انٹرمیڈر لیول ہے یا گریجیشن لیول ہے یا ماسٹرز لیول ہے آپ کو کم از کم جو مینیمم بجھر لیول ہے وہ تیس سے پینتیس لاکھ پاکستانی روپیہ چاہیے آپ کو اگر ہم یوکی کی بات کریں انگلنڈ کی بات کریں جو کہ بہت زیادہ ایک مشہور دیسٹینیشن سمجھی جاتی ہے سیڈنٹس کے حوالے سے پاکستانی سیڈنٹس کے حوالے سے سپیشلی تو انگلنڈ میں جانے کے لیے آپ کو بیس سے پچیس لاکھ روپیہ چاہیے ہوگا جس میں آپ کے یہ بیس سے پچیس لاکھ اکراجات کی جو تفصیل ہے وہ کوئی بچہ ہم سے پوچھنا چاہ رہا ہے تو ان ڈیٹیل یہ بیس سے پچیس لاکھ ہم نے کسی اور کو دینا نہیں ہے کسی کو نہیں دینا سٹیپ بے سٹیپ آپ نے مختلف جگہوں پہ یونیورسٹیز کو امبیسی کو اندر فارم او فی بے کرنا ہوتے تو ہم نے ایک رینڈم بجن نکال کے رکھا ہوئے جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں کہ بیس سے پچیس لاکھ کسی بنچے کے پاس اس کے پاس ارینج ہے تو ازیلی کسی بھی یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتا ہے اور جہاں تک آپ کے سوال کا تیسرا پورشن تھا کہ غریب اور امیر کا تعلق تو دیکھیں تعلیم پہ تو کسی کوئی کہتے ہیں کہ یہ تو کسی کی میراس نہیں ہے تو ابھی وہ آپ میں نے آپ کو ڈیوائیڈ کر دیا کہ بیس سے پچیس لاکھ روپیہ جن والدین کے پاس اپنے بچوں کے اوپر اخراجات کرنے کے لیے بیس سے پچیس لاکھ روپیہ ہے وہ تو آسانی سے افورڈ کرتے ہیں ہاں جو بندہ کابل ہیں بچہ کابل ہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کے نمبر بہت اچھے ہیں لیکن ماں باپا افورڈ نہیں کرتے تو اس کے لیے ہمارے پاس سکولرشپس بھی یونیورسٹیز دیتی ہیں جن کو ہم اکوموڈیٹ کرتے ہیں بچوں کے حو اگر وہ چاہ رہے ہیں باہر جانے کے لیے تو سکولرشپس بھی آویلیبل ہوتی ہیں جی اکرام صاحب ایک ایڈیا تاڑے آفیس سے کیڈیڈیا سہول تاں فرام کر دیا اسی بچانوں جڑے خواہش ماندان دینے باہر جانواز تھی یہ بہت ہی اہم سوال کیا آپ نے کہ یہ ایک ایک دو دن کا پروسیجر نہیں ہے اس میں کم سے کم تین سے چار ماہ لگتے ہیں اور دو بہت مہم چیزیں ایک تو یونیورسٹی اور دوسرا پھر امبیسی کیونکہ کنسلٹرن نے خ مہم چیزیں کام کر رہا ہوتا ہے سٹوڈنٹس کو نہیں پتا کہ کس یونیورسٹی میں داخلہ بھیجوان ہے کس کورس میں داخلہ بھیجوان ہے تو کنسلٹنٹ یہ سارے چیزیں جان رہے ہوتے ہیں تو کنسلٹنٹ آپ کو بیسی کے لیے کیا سولت فرام کرتے ہیں کہ آپ کے ڈگریز لے کے آپ کے ڈاکمنٹس لے کے ان کو سکروٹنی کر کے تو پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس یونیورسٹی میں کس کورس میں داخلہ لیا جا سکتے ہیں اس پروسیجر میں فرم بیری سٹار کہ آپ کا ایڈمیشن ہو اور آپ کا ویزے کے حصول تک تقریباً تین سے چار ماہ کا یہ پروسیجر ہوتا ہے جس میں یونیورسٹی الگ ٹائم لے رہی ہوتی ہے اور ایمبیسٹی کا ٹائم الگ سے چل رہا ہوتا ہے میں برونی ملک تلیم حاضر کرنو آستی ہے کس لیول دی تلیم ہونی چاہیدی ہے جیسے آپ کو بہلے میں نے بتایا کہ پاکستان میں جو تلیمی لیول سلتے ہیں اس میں آپ کی بنیادی تلیمیں وہ انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے انٹرمیڈیٹ کے بعد پھر آپ کی جو گریڈ ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں کہ آپ کی پرسنٹیج کتنی ہے اب 50 پلس پرسنٹیج ہے جو 50 پرسنٹیج ہے جو 50 پرسنٹ سے اگر آپ کے نمبر اوپر ہیں تو ماشاء اللہ آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اسے نیچے اگر آپ کے مارکس ہیں 45 ہے 40 پرسنٹ ہے 33 پرسنٹ ہے تو معذرت کے ساتھ ان بچوں کے جو ان کے نمبر اچھے نہیں ہے تو ان سے معذرت تو نمبر اچھے ہونے چاہیے اگر آپ باہر جانے کے خانش مند ہے اسپیشلی تلیم کے حصول کے لئے ظاہرہ جڑے بچے پڑھے لکھیں ان کے وہ ہی جان گے باہر اپنے تلیم باستے لیکن کئی ملخان دی انگلیس لینگویج بھی کچھ فرائق ہوندہ ہیں لیکن وہ دی لینگویج سکھنواستے بھی کوئی اپنے تواڑی کو رہنمائی ہے کہ یہ کوئی سکھاندے ہو یا کوئی دارہ سکھاندہ بلکل آپ نے بہت اچھا یہ ایک ایک اور ایسا قویسن پوٹ کی ہے جیسے سعودھ کوریا ہے جاپان ہے یورپ ہے تو کسی بندے نے بھی سٹوڈن بھی باہر جانا ہے تو لینگویج تو بہت ضروری چیز ہے جیسے ہم گلف کی بات کر لیں تو آپ کو عربی آنی جائیے اگر آپ گلف میں جانا چاہ رہے ہیں تو ایسی اسپیشلی جب آپ سٹڈی بیزا کیلئی اپلائی کرتے ہیں تو یونیورسٹیز نے سب سے بیسک چیز رکھی ہے ایک ٹیسٹ کو اسے بولتے ہیں آئیلز انٹرنیشنل انگلیش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم یہ ٹیسٹ اگر بندہ پاس کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کی انگلیش اس لیول کی ہے کہ وہ بیرون ملک تعلیم حاصل کر سکے تو یہ ایک بنیادی چیز ہے اور اس ٹیسٹ کے بحاف پہ آپ کسی بھی یونیورسٹی میں کسی بھی ادارے میں داہلہ لے سکتے ہیں بحیث ستے انٹرنیشنل سٹوڈنٹ اے سار میرے پچھندہ مقصد سی کہ ایک پورسل گارہ آپ اسی خود بھی کروان دی ہو یا کسی کو لوگ کروا گیا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہاں پر آپ کو اس آفیس کی اس چھتلے آپ کو ساری ساری سہولیات میسر کی جائیں گی انشاءاللہ اور یہ ایک مکمل کنسلٹینسی کا دفتر ہے تو آپ کو جسے کہتے ہیں کہ اے ٹو زی انفرومیشن آپ کو یہاں سے دی جائے گی اور آپ نے جو سوال ہے ایس کی پریپریشن کے حوالے سے یہاں پر ہم ایس کی پریپریشن بھی کروا رہے ہیں اور میں ذاتی طور پر ایس پریپریشن بھی کرواتا ہوں اور میرے بڑھ اچھے ماشاءاللہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اس وقت آسٹریلیا یوکی کنیدا بیٹھے ہوئے ہیں اور فیلحال ابھی کلاس چل بھی رہی ہے ہماری ایس کی حوالے سے اور بہت لوگ آفیسکول کے بیٹھے ہیں مختلف طرح نیجانٹ رہے ہیں پتہ نہیں کسنا پیسے جوڑ دینے کسنا سیٹ اپ اپنا سیٹ کر دینے لیکن کچھ لوگ اپنے چاند پیسے نہیں خاتر نا اگلے ادھر نقصان کر دینے آیا کہ تو اسی ہوا لینا کی کہتے ہیں یہ کنسلٹنسی اور جو باہر جانے کا بچوں میں خواب ہے کہ باہر جا کے پڑھنا ہے یا باہر جا کے زندگی گزارنی ہے اور باہر کی زندگی باقی رنگین تو ہے اور بہت اچھی بھی ہے اور ماشاءاللہ بہت آپ آگے لے گا سکتے ہیں لیکن اس حوالے سے مام باپ اور جو والدین ہیں پتہ نہیں آپ نے جو بات کیا وہ پیسہ کیسے کٹھا کرتے ہیں اور بچوں کو بھیجتے ہیں بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایجنٹس اور جو کنسلٹنس بھی ہے کچھ وہ اچھا کام نہیں کرے اس حوالے سے مس گھائیڈ کرتے ہیں بچوں کو بھی ان کے پیرنٹس کو بھی تو پانچوں میں برابر نہیں ہے ترمیل صاحب تو اچھے لوگ بھی بیٹھے کام کر رہے ہیں اور بڑے کمپیٹر لوگ بیٹھے کام کر رہے ہیں اور ہم اپنے میہم کیا کہتے ہیں اپنے مو میہم اٹھو بننا وہ والی بات ہو میں نہیں کروں گا کہ ہم لوگ بھی اسی موٹو کو لے کے کیوں پھر ویس بھی باہر سے آئے ہیں مارچالا یوکے بھی رہ کے آئے ہیں اور یوکے میں انہوں نے دس بارہ سال سپینڈ کی ہیں اس محول میں رچے بسی ہیں اس محول کو دیکھا ہے انہوں نے بہت ڈیپ لی کہ یہ لوگ کتنے سچے ہیں کتنے اپنے کام کے ساتھ مخلص ہیں تو وہی تنکنگ لے کے وہ اپنے ظلہ میں آئے ہیں کہ میں نے نیٹ اور کنین کام کرنا ہے کسی کو مسگیڈ نہیں کرنا جو ہم کام کریں وہ بتانا ہے لوگوں کو تاکہ ان کی مکمل رہنمائی ہو سکے نہ کہ وہ انہیں مسگیڈ کیا جائے اور ان کے پیسے کو خراب کیا جائے تو آئی تنک کہ یہ والا کام جو ہے اگر نیٹ کے ساتھ کیا جائے تو یہ عبادت بھی ہے کچھ لوگ جانٹ کہنے ہیں کہ سارے پیسے ہیساں نو دے دیو کچھ کئی طرح لوگوں نے کہنے ہیں کہ ایسی تھوڑے تھوڑے اپنے ساپنا پیسے لگانا چاہیں جی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ اس میں پیسہ انوالو ہے کیونکہ یہ گیم جو ہے سٹیڈی ابروڑ کے حوالے سے بھی سوچی جائے تو یہ بیس سے پچیس لاکھ تک کا بجڑ چاہیے ہوتا ہے آپ کو لیکن اس میں سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ جس سینیریو میں اور جن لائنز پر ہم کام کر رہے ہیں سٹیڈی ابروڑ کے حوالے سے جو ایک ایک روپیہ بھی ہے وہ بچے نے خود لگانا ہے مختلف سٹیڈیز میں لگانا ہے اور بچے کو پتا ہوتا ہے یہ والدن کو سب پتا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ پیسے یہاں پر دینے ہیں اتنے پیسے یہاں پر دینے ہیں یہاں پر ایجنٹس اور جو سب ایجنٹس والا کوئی سین نہیں ہے ٹھیک ہے بچے کو ایٹو زی پہلے بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اگر آسٹریلیا جانا ہے یوکے جانا ہے کہیں بھی آپ نے جو بیس نیسی سیلیکٹ کر رکھی ہے اس کے لئے آپ کا اتنا بجٹ چاہیے اور وہ بجٹ آپ نے خود لگانا ہے جہاں جہاں آپ سے ڈیمانڈ کی جائے گی یونیورسٹی ڈیمانڈ کرتی ہے اپنے فی ڈیمانڈ کرتی ہے بیسی کی فی ہے ہیلتھ انشورنس ہے یہ ساری چیزیں بچے کو خود پتا ہوتا ہے کہ میں نے اتنا بجٹ یہاں پر دینے ہیں اور یہ کل جو میں نے آپ کو بتایا کہ کل بجٹ بیسے پچیس لاک جو رینڈیم امون بتا دی ہے بیسے پچیس لاک اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں تو اس بیسنس کو آپ جسے ہم کہتے ہیں اگر میں سادہ زبان بگو ایجنٹی نہ سمجھئے جی سٹڈی ایوروڈ ایک بلکل ڈیفرنٹ لائن ہے یہ ایجنٹی سے ہٹکے ہیں جو ایجنٹس کام کرنے سے بلکل ہٹکے ہیں جو ایجنٹس کام کرنے سے بلکل ہٹکے ہیں کہ آپ میں بیسے پچیس لاک دیں ہم کلیڈا کے ویزا لگوا دیں گے سٹڈی ایوروڈ کا بیسنس بلکل ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیزنس ہے اس میں بچے کے سارے کے سارے پیسے والدان کے سارے کے سارے پیسے سکیور ہیں اے ٹو زی جو پہلے ایک رو پیسے لے کے جو آپ کی آخری امونٹ بھی ہوگی وہ آپ نے خود جمع کروانا ہے اندہ فارم افی وہ یونیورسٹی کی فی ہو سکتی ہے وہ بیسے کی فی ہو سکتی ہے وہ سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے تو ہم نے جس اپنے چارجز لینا ہوتے ہیں کنسلٹرز نے جو بہت منیمم سے ہوتے ہیں وہ بھی آفٹر ویزا ہم آپ کو سروسیز دے رہے ہیں آفٹر ویزا ہم اپنی فی چارج کریں گے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بالکل شاکی نہ ہو کہ ان لوگوں نے ہم سے پیسے لے لیے پتنے ہمارا کام کریں گے یا نہیں جیسے کہ ایجرنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں دو لاک پہلے دے دیں تین لاک پہلے دیں یہاں پر ایسا کوئی سین نہیں ہے اولمپی ایڈیوکیشنل کنسلٹنسی میں آپ کو بھرپور انفرمیشن فری آف کونس ملے گی اور انشاءاللہ گر آپ کا ویزا سیکیور ہو جاتا ہے اس سٹوڈنٹ تو جو ہمارے چارجز ہوں گے وہ تب آپ سے لیے جائیں گے اکرام صاحب دیں گالپا سنی ہے ساڑے زلہ ساڑے پنجاب دیں جڑے بھی ساڑے پنجاب بھائی باہر جانا چاہتے ہیں وہ ضرور اپنے پرویز بھائی نہ اکرام بھائی نہ دیں نمبر اپنے آفیس دیں اڈریس بغیرہ سب دیکھ رہے ہیں اسی رابطہ کر سکتے ہیں چوبیس گھنٹے جنہوں دارہ دل کردہ پرویز بھائی نہ تسی کار کر کے ڈریکٹ پوچھ سکتے ہیں ملومت لے سکتے ہیں کسی بھی ملک جانا چاہتے ہیں تو وہ تسی اکرام صاحب نہ اور پرویز صاحب نہ تسی رابطہ کر سکتے ہیں باقی ناروال آفیس آئینا تھا اپنے جسڑ بھائی پاس تو زفروال بھائی پاس نو جائیے مین روڈ دیں اوپر سرکاری ہوسپٹل دیں لگے ساڑی ویڈیو نو اپنے دوستانا اپنے پہنڈ بھائی نہ شیئر بھی کرنا تاکہ دوسرے جڑے ساڑے پہنڈ بھائی بھی جانا چاہتے ہیں اور لوگ جڑے میں ڈبل یسے کے مانے دوستانا اپنے پہنڈ بھائی ویڈیو شیئر کیتے ہیں مصبت اور اچھی ملومہ خلاء کے شیئر کرنا کہ میری ویڈیو دی بھائی نہ کسی اڈا جڈا نہ کوئی اپنے نقصان نہ ہوی لیکن میں پوری اپنی جنی کا تحقیق کر سکتا جنی کی ملومات حضر کر سکتا جنی کا ملومات حضر کر سکتا جنی کا ملومات حضر کر سکتا جنی کا ملومات بیٹھا آئینا تھا آپ نے انا کیوں نہ انہ دی جنی ملومات آئی ناغ کے ا بہت اچھا اپنے ایندہ بریکہ بہت اچھا ہے کہہ لو کہ ہنڈر پرسینٹ انشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے اپنے کردے پر کم اور کسی قسم دا کوئی کسی قسم دا فراڈ یا مس گائی نہیں کر دے ضرور وزر کرو آفیس دا آکے انہاں ملومات ہاں حصل کرو انہاں گلو جنہی بھی جو بھی دا رہتے ہیں اپنے ذہن سے سوالات نے اور امید کرنا کہ میرے پین برنا جڑے اپنے باہر جانا چاہتے ہیں جنہی دل کرتا ہے کہ اسی باہر جا کے سٹیڈی کریں وہ ضرور آفیس دا آکے وزر کرنے گے اور اکرام صاحب ایٹھے نہیں تھے اپنے پرویس صاحب ایٹھے نہیں بہت محبت کرنے والے نے بہا اخلاق نہیں اور ضرور وزر کرو دوسری جی اللہ تعالیٰ ہمیں خوش رکھے اب آلے کے اکرام صاحب نہ پرویس صاحب نہ اپنے تنویر خان کا وشن دیو اجازت اللہ حافظ شکریہ